کچھ جو آپ کے ہوتے ہیں ٹارمز وہ ان کی یوزیج سے ان کی میننگ چینج جاتی ہے اب یہاں پہ انورس کے ساتھ ریسپانس لگا ہوا ہے اس کا مطلب وہی ہے جس طرح یہ انڈر شوٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ انسٹیڈ اف گوئنگ ایک آڈنگ ٹو سٹیپ ریسپانس اٹھ گوز ان دی ریورس ڈریکشن لیکن اب اگر میں یہاں سے ریسپانس کو ہٹا دوں ٹھیک ہے اور میں لکھ دو انورس پروسس یا انورس سسٹم تو اس کے کیا مطلب ہوگا اب کوئی آدھا رہا ہے how will that be different وہ پھر وہ انورس کنٹرول کی طرف آ جائے گا کہ آپ پلانٹ کو انورٹ کر رہے ہیں مجھے اس طرح فیڈ فارورڈ نہ ہوتا ہے نا if g of zero is your dc transfer function in the steady state تو اب یہ لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب you are trying to cancel the plant تو اس کو پھر ہم کہیں گے inverse انورس plant یا inverse process but this inverse and this inverse because they have different meaning ٹھیک ہوں گیا so okay move on okay move on یہاں میں اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہوں جس کو ہم نے last lecture میں close کیا تھا نہیں میں دروازہ بند کر دو نا ہواسے آ رہی ہے بچوں کی ہیں آن آف کنٹرول ہو گیا آن آف کے بعد ہاں پی کنٹرول پی کنٹرول آپ اگر آپ کو یہ فرمولہ پی کنٹرول آپ نے اس کورس میں بھی یوز کیا تھا اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے جو ادھر آپ نے نہیں لیکھا تھا اس فرمولے میں کیا چیز نئی ہے کون سا ٹام یو نوٹ اس میں آپ نے یو نوٹ کے بغیر کیا تھا یو نوٹ میں اصل میں یو نوٹ جب آپ نہیں لکھتے تو یہاں پہ بڑا کنسپچول لہر اور بوٹن لکھ ہوتا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یو نوٹ کو اگر ذہن میں رکھ دیا تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ لیٹس سے یو نوٹ یہاں پہ کیا ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پلٹ میں تو یو نوٹ زیرو نہیں ہے تو ہاں پہ لیٹس کیا ہوا ادھر کنٹرل سگنل نیچے پڑٹ ہوا ہوئے نا تو یہ زیرو سے سٹارٹ ہونا چاہیئے تھا یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے زیرو پوائنٹ سیون سیون پائیو سیون پائیو اور سنٹنگ سے سٹارٹ ہوا ہے تو آپ کی حال میں یہ کیا ہوا ہے سر وہ یو نوٹ ایڈ ہو گیا نہیں تو یہ نوٹ تو زیرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس ٹرم میں یو نوٹ کے ساتھ کیا اڈ ہو رہا ہے کے ای آف ٹی ٹھیک ہے تو یہ یو نوٹ وہ ہے جو آپ کی یاد ہوگا سرکٹ میں آپ نے ایک چیز پڑھی تھی نا جب آپ انیشل کنڈیشن لگتے ہیں نا یو آف زیرو تو آپ یہاں پہ یو آف زیرو کے ساتھ یہ لگتے تھے نیگٹیو اور یو آف زیرو سو وٹ یو مین بائی دس یو نوٹ اس دس بیفور یو سٹارٹ دی ایکشن ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یو آف زیرو اگر اس سے دیفرنٹ ہے اس کو ہوتے کہ یہ ویلیو یہ کہاں سے آ رہی ہے انیشل ایرر سے اب انیشل ایرر چیک کریں آپ کا سٹپ کیا ہے ریکوائیمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے اس کی اپنی ویلیو کیا ہے پروسس کی ون تھرٹی سم ون تھرٹی سوڑا سا کام ہے تو بیسیکلی یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا ای اف زیرو ہو گیا اور یہ ایڈ ہو رہا ہے اس لیے اس کو چھوڑے وہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ سٹیڈی سٹیٹ کو دیکھتا تب مجھے بتائیں کہ K کی کونسی ویلی لگائی جائی ہے آپ کی حال میں تو سوچ کے بتائیں and how will you figure that out so if we use to if we go to this formula یہاں سے K کی ویلیو آپ کیسے کلپڈیٹ کریں گے K will be U minus U naught divided by A of T A of T ٹھیک ہے تو اور اگر ہمیں سٹیڈی سٹیٹ پہ چاہیے تو یہ ساری کیلکلیشن سٹیڈی سٹیٹ پہ تو آپ چیک کریں کہ یہ کیلکلیشن کہاں سے آ رہی ہے U کیا ہے سٹیڈی سٹیٹ میں یہ ویلیو ہے نا which is 170 170 تیو جائے گا 170 minus U naught کیا ہے 0.8 0.4 4 0.4 0.4 divided by یہ میں نے نہیں یہ تو غلط کیا ہے میں نے یہ 170 denominator میں ہونے چاہیے تھا کیا خیال ہے یہ U کی ویلیو ہے نا تو U کی ویلیو کیا ہے یہ 0.4 U کی ویلیو ہے یہ بھی ہم نے غلط لید دیا یہ 0.4 ہے اور U naught 0 ہے ٹھیک ہے کی ویلیو اپ this is how u کیلکلیڈ ویلیو اپ کے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایرر اگر آپ نے اس ایرر کو 0 کرنا ہے تو کیا کرے گیا سٹیڈی سٹیٹ ایرر تو نانزید ہو ہے نا اگر اس فرمولے میں دوبارہ بتائیں اگر اس میں ایرر کیا ہے اب اس کو solve کریں ایرر کیلئے سٹیڈی سٹیٹ سٹیڈی سٹیٹ u minus u not divided by k so what if i want this to be zero what can i do here sir k کی value بڑھا سکتے اس کے اندر ایک approach یہ ہے first approach k کی value کتنی ہونے چاہیے sir infinite infinite جائے گی تو zero ہو جائے so you need an infinitely large value of k ٹھیک ہے دوسرا option کیا ہے دوسرا sir u equal to u not u equal to u not ٹھیک ہے so in میں سے in میں سے کون سے easier کون سے difficult ہے second one sir u equal to u not yes sir اس کو آپ achieve کر سکتے ہیں اب کھر میں بدھر دیکھیں نا کنٹرول remember کہ کنٹرول سسٹم خود ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ rely کر رہے کنٹرول کی کنٹرول سسٹم کی اس value پہ جو آپ نے ابھی جب start کیا تو اس سے پہلے اس طرح کی values نا insertion ہوتی ہیں تو آپ سسٹم کے اندر memory ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور maybe you may not know it exactly تو زیادہ easy کم اس approach میں یہ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اچھا کے کو اگر آپ نے launch کرنا ہے تو اس کیا طریقہ ہوگا اچھا you not میں آپ کو ایک hand دیتا ہوں آپ اس پہ سوچنا شروع کر دیں مسئلہ you not کا تب ہے جب آپ actual اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ یہاں نہیں not ٹھیک اب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا once your controller starts operating یہاں پہ شاید you not calculate کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک تو maybe we can have some trick where we manage you not ٹھیک ہے ہم you not go for example یہاں سے یہاں تک ایک time zone ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو zero کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ اپنا zero change کرتے جائے جائے نا آپ کو میں ایک lecture میں بتایا تھا کہ یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا because the systems are non linear ٹھیک ہے تو maybe your process starts کرتے ہیں reset کرتے ہیں system کو اب ان میں سے ہر point کو آپ you can declare this as your new zero یہ zero تھا ہر دفاع تو maybe this concept of you not will also keep changing ٹھیک ہے تو what if we somehow manage the value of you not every time ہم اس کو کسی طرح سے control کریں so then we can get to this actual چاہیے high gain یہ والا ہے ٹھیک ہے so high gain اگر آپ apply کرتے ہیں let's say you go with a larger value of k تو آپ کے پاس یہ ایک plot ہے اب آپ مجھے بتاؤ اس plot میں کیا چیز what is good and what is bad دونوں بتائیں compare to the previous plot system steady state میں نہیں جا رہا کافی time تھا نہیں اس سے کیا سے بہتر ہے پہلے بہتر good how is it better than this plot یہاں پہ کیا تھا acceptable کیا نہیں تھا add تھا یہاں steady state error یہاں steady state error کیا ہے وہ کم ہو گیا تھوڑا سا ٹھیک ہے لیکن کیا چیز add oscillation oscillation کہاں سے آرہی ہے hygien سے آرہی ہے and can you recall from frequency demand 6 chapter 6 how was hygien leading to oscillations remember high gain was was related to phase margin ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا سا یاد آ رہو فیز margin کو یہ کام کرتا ہے if you cannot recall it leave it ٹھیک ہے لیکن high gain mean more energy اور more energy یہ میں نے پہلے بھی بتایا دیس ہی ایک argument ہوتا ہے کہ اگر آپ کو frequency demand کے arguments یاد نہیں بھی آ رہے ہیں تو for a large class of systems high gain means instability ٹھیک ہے more high energy اور high energy instability اس میں کچھ exceptions ہیں لیکن ہم اس کو فیلحال there are some systems for which a larger gain will give you a stable system for those of who can remember it وہ جو نون منموم phase system آپ گیاند ہوگا ایک minimum phase اور ایک ہوتا ہے non minimum phase میں الٹا ہوتا ہے کہ وہاں پہ high gain چاہیئے stabilize کرنے کے لئے اچھا تو اب although you have seen this formula before can you now connect it with that you not argument کہ what is this formula trying to achieve as far as that concept of u not is concerned اگر آپ compare کریں اس فرمڑے کے ساتھ اس میں کیا تھا یہاں پہ k e not تھا e تھا اور یہاں پہ کیا تھا u not بہت آٹومیٹ آٹومیٹکلی اور انٹیگرل کنٹرول یہ کرتا ہے جو pi میں جو i ہے basically وہ آپ کو یہ updated due not دیتا ہے اور یہ ہے اور یہ سیدی 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 میں صرف ایک گرمڑ ہوگی یہاں پہ اس ٹاپک میں نہیں ہے لیکن وہ آپ پہلے میں بتا دیا تھا یہاں پہ کیا جر بڑھ سکتی ہے remember integral کا وہ کیا ہوگا step response یہ ہوگا nha integrator کو اگر آپ یہ دیتے ہیں تو کیا response ہوگا یہ اب یہاں پہ کیا ہو جائے یہ ہو جائے گا جب ہو جائے اس کو کیا پہ integrator یا نام ابھی سے نورد کر لے integrator wind up so you need to reset your integrator otherwise اگر آپ نے اس چیز کو sensed نہیں کیا and if this goes unnoticed تو پتہ اس دوران کیا ہوتا ہے آپ کا feedback loop ہے وہ basically switch off جاتا ہے and your controller doesn't know what is going on so you need to sense this before that disconnection and reset the controller maybe اگر اگر میں ایک نام لکھ دو آپ کیا دے جائے گا اس کو کہ پہ anti-wind-up techniques کس رہا رہا ہے نام anti-wind-up کیا یہ نہیں سناتا ہے جائے نام نو سر anti-wind-up technique اس کورس میں آپ آ جائیں گے جب وہ پہنچ جائیں گے تو keep this in mind ٹھیک ہے اور یہ اس کی different settings ہے کہ اس integral میں صرف integration نہیں اور یہاں پہ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ 1 over ti multiply بھی بھی یہ والا یہ نہ صرف یہ multiply ہو رہا ہے یہ بھی multiply ہو رہا ہے now this ti actually جو میں نے بتایا تھا نا وہ جو یہ پھر اس کے بعد you should picture this rather infinite possible نہیں ہے تو یہ جو time ہے جس کے بعد یہ reset ہوتا ہے this ti turns out to be that time ٹھیک ہے اب یہ ti ہے تو آپ بتا سکتے what will larger value of ti mean کہ یہ زیادہ اوپر جائے گا larger ti means کہ یہ cycle ہے یہ زیادہ لنتے ہوگا تو ti کو جتنا increase کریں کہ یہاں پہ یہ up کا جو concern ہے وہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ ہے وہ تو ہے لیکن you need a compromise it should not be too large ٹھیک ہے and if it is too small it will have other issues so you need a compromise آپ اس کو جب آپ decrease کرتے ہیں let's say آپ اس کو decrease کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کو increase کرتا ہوں تو یہ بہت جار آگی رہے گا let's say آپ اس کو decrease کرتے ہیں تو decrease کا فرحی کیا نحسان ہے کہ one over t will be large because when t is small so one over t will be large when one over t is large what happens that this integral gets multiplied by a larger number so آپ کو پتے ہیں کہ integral کیا کرتا ہے وہ destabilize کرتا ہے system کو آپ جب اس integral کو multiply کرتے ہیں by a larger number by keeping t small so this will lead to more oscillations یہا پہ آپ کو trade off سمجھا رہے کہ smaller value of t i will mean more oscillations like this and larger value of t i would reduce these oscillations but it will increase that time with a concern to wind up there is a trade off between oscillation and wind up if we are only using pi controller ھیک pi میں pi پتہ آپ رول i کا بھی ہے i is for ensuring that zero steady state error and pi is used for other shaping job ki transient اگر pi کو صرف alak سے دیکھیں گے na to basically pi کا role یہ ہے یہ part اس کو control کرتا ہے کہ overshoot زیادہ نہ ہو damping ratio بھی برابر ہو rise time تو rise time اور overshoot دونوں کیلئے آپ کے پاس pi ہے اور steady state error کیلئے کیلئے i ہے so let's say you design your controller with all those considerations you improve the transient response as well as steady state response اب اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا let's say error کو اپنے plot کیا ہوا ادھر بھی اور ادھر بھی تو ان دو plots میں کیا different ہے اور کیا same ہے یہ کون سی کون سی quantity ان کلیٹ کرو ان دو گراف کیلئیٹ سی 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 نہیں یہ گراف میں اس نے کیا شوکی ہے تھوڑا سا دماؤ لگا ہے نا یہ کلیشن آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن یہ شیڈ کیا کیا ہوا ہے کس پارٹ کو شیڈ کیا ہوا ہے آپ میں نظر نہیں آرہ یہ پورا اور یہ یہ area ہے integral ہے تو ان دونوں کا integral سی ہے کیا integral سی سی ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو وہ integral term ہے جس نے error کو deal کرنا ہے وہ ان دونوں plots کی لئے سی م ہے اب آپ کے ساپ سے ہونا چاہی ہے کے نہیں اس کو سوچیں اس پہ تو left side پہ although the area is the same ب لئے ان integral آپ کہ میں اگرہ 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 ٹھیک ٹھیک اس کو میں replace کرو ایسے plot سے let's say plot ایسے ہوتا کہ بالکل zero ہے zero ہے اور اب یہ بڑھ گیا ٹھیک ہے اور پھر zero ہوگیا اب آپ اس کو یہاں پہ اگر آپ صرف پی کنٹرولر یوز کریں گے تو پی کنٹرولر یہاں پہ غدر مچانا چلو کر دے یہ ایرر بہت زیادہ ہوگئی حالانکہ ایرر صرف momentarily زیادہ ہوئی ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اب اس کو آئی کنٹرولر اس کو لیفٹ نہیں کرے گا اب یہ momentarily ہوا ہے اگر زیادہ سیرس ہوا تو پھر میں اس کو سیرس لوں گا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے آئی کنٹرولر لیکن اب اگر آپ اس کا دیکھیں ٹرینڈ کہ ادھر جو پلوٹ ہے اگر یہ پلوٹ کہاں جا رہا ہے اور یہ پلوٹ کہاں جا رہا ہے اس کو اگر آپ گیس کریں تو یہ اوپر جا رہا ہے اور یہ نیچے آ رہا ہے اب آئی کنٹرولر ان دونوں کو سیم ٹریٹ کرتا ہے تو یہ بنتا ہے سیم ٹریٹ کرنا مطلب جس طرح آپ کی وارننگ آتی ہے سٹوڈنٹ کی تو وارننگ جب آتی ہے تو اس کو بلائے جاتا ہے کہ بیٹا آپ کی ٹھیک نہیں جا رہے ہو ذرا خیال لکھو پڑائی میں تو یہاں پہ although the integral is the same and the value is also the same دیکھو ویلیو بھی سیم ہے integral بھی سیم ہے لیکن trend اس کا خطرناک ہے اور اس کا trend ٹھیک ہے تو اب اس چیز کو کونسی quantity sense کر سکتی ہے controller میں اگر آپ controller implementation دیکھ نہیں ہے i اور p تو نہیں کر سکتے نا اس کو پی کیا کرتا current value کو دیکھ ہے ٹھیک ہے proportional controller کس کو لکھتا ہے دیکھو اس نے نیچے p کیوں لکھا ہوا ہے if you look at that formula یہاں پہ k k k multiply کر رہے k multiply کر رہے error کی اچ time پہ جو value ہے اور integral جو k over ti ہے basically k divided by ti کو i کہتے то i multiply is the integral تو اب دیکھیں وہاں بھی یہی ہو رہا ہے جو p ہے i is not the area i is the constant multiplying the area so area is shaded کیا ہوا ہے i will multiply the area and p will multiply the error so error بھی same area بھی same trend is we basically need آپ کے یاد نہیں آرہا کہ curve کا trend دیکھنے کے لئے کون سی quantity use کرتے ہوں careful اس میں یاد نہیں آپ کو یہاں پہ trend کیا ہے اس point پہ اس کا یہاں پہ curve کس طرف جا رہی ہے ایسے یہاں پہ کیسے جا رہی ہے اور یہاں پہ ایسے اس کیا کہتے ہیں یہ میں لکھ دی تو آپ کیا آج جائے گا کیا derivative so derivative control ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی error کا trend ڈیکھتا ہے کہ error future میں کس طرف جانا وہ trend کر رہا ہے تو if the error is rising you need to do something to bring it back and if it is going in the negative direction you need something to bring it back to zero to zero to zero zero to to zero is equally bad ٹھیک ہے negative error is not acceptable either so you will only be happy when the error is approaching towards zero اور پھر یہ اس کے بعد ایسے ہو جائے ٹھیک ہے here you only take the instantaneous value of the error seriously here you see how the error has been changing over some time interval over time interval of length ti مطبع ti interval تک ایک ایسا interval جس کا length ti ہو آپ اس دوران دیکھتے ہیں کہ یہ error کتنا تھا overall error کتنا تھا integral اور پھر last میں آپ بھی check کرتے ہیں کہ how the error is changing in future so preemptive this is kind of preemptive action so اور یہاں پہ آپ نے note کیا کہ آپ نے d term ایٹ کر دیا تو oscillation ختم ہوئی ٹھیک ہے تو oscillation کیوں ختم ہوئی ہے کیونکہ you are sensing the direction اب یہاں پہ جب آپ ان کو sense نہیں کر رہے تھے تو کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہ تھا and you are only oscillations یہاں پہ دیکھ کچھ نہیں رہا یہاں کچھ یہ کچھ نہیں رہا یہ پہ رہا یہ کچھ کنٹرولر ہے پہ پہ کچھ پہ دیکھتا ہے کہ اس ٹائم پہ پہ کیا ہے اور دی آئی کنٹرولر لکس آو دی ایرر ہی پہ 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 دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے is it increasing is it decreasing is it staying the same so all the three are needed and general لیکن سر یہ جو پہ 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 ٹی پہ 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 اس کو دیکھنے کیلئے یہاں پہ آتے ہیں آپ نے جو فیڈبیک کنٹرول کے کوش میں پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا آپ نے کے ای پلس کی انٹیگرل یا پلس کی ڈی اب آپ یاد آ رہے ہیں تو بیچیکلی یہ فارم ہے آپ کا اس کو کہتے ہیں parallel فارم یا جب simuling میں کرتے ہیں تو simuling میں فارم سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ cascade فارم ہے اس کو کہتے ہیں cascade cascade کا core فارم بھی ہوتا ہے لیکن یہ یہ تھوڑا سا parallel فارم میں ایسا ہے کہ basically what you mean ہے کہ یہ جو block ہوگا یہ آپ کے implementation میں again block ہوگا again اور یہ پھر جو ہے نا یہ آپ کے outcomes ہوں گے کچھ تو basically k divided by k multiply کر ti پہ k multiply is 1 and then you divide by ti that is independent linearly linearly independent so conceptually you are doing three different things this this summary bant ہے کہ آپ through p through the p term you give importance to the current value through the i term yeah you give importance to the past values and through the d term you give importance to how it is changing in future and advance to action layer رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کام آپ driving میں کرتے ہیں یہ future والا کیسے کرتے ہیں driving میں آپ اس کیسے کرتے ہیں بتائیں ڈرائیوئن میں جب آپ آگے دیکھتے ہیں گاڑیوں کو تو آپ صرف اگلی گاڑی کو نہیں دیتے ہیں اس سے بھی اگلی کو دیکھتے ہیں ٹریفک کو آپ predict کرتے ہیں کی کیا ہونے جا رہا ٹھیک اور یہ اس نے ایک سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ تین چاہیے تو اس طرح کا you will have a computer implementation and it will be actually trying to یہ control value ہوگا یہ control value ہوگا اور یہ تو power دے اور اس میں sensing بھی ہو رہی ہے یہ standard loop ہے تو آپ کے پاس process industry میں it is very much possible let you see a control panel مطلب جو طرح PLCs ہوتے ہیں تو ان PLCs میں آپ کے پاس different modules ہوں گے اور اس پہ آپ کو select کرنا پڑے کہ یہ اس میں پی آئی کنٹرولر پی کنٹرولر سریک کروں یا پی ڈی کر دوں دیکھ ہم الگ الگ نہیں آئیں گے پی ہمیشہ ڈی کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اور پی آئی کنٹرولر پی آئی کنٹرولر کچھ کیس میں صرف آئی کنٹرولر ہوتا ہے آئی کا مطلب ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے وہ کنٹرولر نہیں ہے صرف انٹرولر ہے مجھے یاد آر ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کسی کورس میں نہیں اس کورس میں شاہد آپ پڑھیں گے کہ پی پلس ک آئی پلس ک ڈی ملٹیپلیکیٹیو فارم اب اس فارم کو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک ٹانس فنشن ہوگا اور ایک یہاں پہ ہوگا یہ پی آئی اور یہ پی دی اور یہ ملٹیپلائی کر کر تی پی تی دی اس کو پھر کہتے کیس 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 اور یہ اس نے وہ رولز بتایا ہے کی کی کو انکریز کریں گے تو کیا ہوتا ہے یہ ملٹی کنٹرولر صرف وہاں چلیں گے کنٹرولر کا مطلب یہ کہ یہ کہ کہ چلیں گے اندسٹری میں اس میں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ اگر سٹیبیلٹی نہیں ہیں سٹیبیلٹی ایشوز نہیں ہیں so you can go with care only but if your process has instability پھر اس کے لئے آپ کو ڈی ٹرم چاہیے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ ایک اور چیز نے لکھی ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اب یہاں پہ آپ مجھے بتا سٹیبیلٹی انٹیگرل کنٹرول یہاں پہ کیوں نہیں چاہیے آئی ٹرم یہاں پہ 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیکسٹ پڑھ کے بتائیں کہ آپ کو کوئی ہنٹ ملنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں انٹیگرل کنٹرول نہیں چاہیے ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کہ جو process ہے اس میں integral ہے پھر آپ کو i لگانے کی ضرورت نہیں ہے آرہی آواز آپ کو آئی سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ process کے اندر integral ہے اس کو ذرا explain کریں کہ یہ what does this tell you یہ کیا guide کر رہا ہے کہ آپ کو میں آپ کو hint دیتا ہوں کہ while this is indicating that we don't need the i term this indicates that we don't need the d term d term can be zero derivative term کیسے اس کو اس کے ساتھ combine کر کے پڑھ لیں single capacity میں آپ کا response کیسے ہوگا مجھے بتائیں اور اس کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں constant controller تو constant controller اس کو کیسے کرے گا ہے یا اس کو ایسے کرے گا یا اس کو ایسے کرے گا اس کو oscillate نہیں کر رہا سبتا ہے سمجھا رہے ہیں یا کیونکہ آپ اس کو multiply کر رہے ہیں صرف constant مطلب یہ ہے کہ اگر یہ double capacitors ہوتے یا یا double capacitors نہیں sorry capacitor and inductance ہوتے تو اگر two types کے energy sources ہوتے اس میں oscillation possible وہاں پہ پر آپ کو d term چاہیے so if you have only one type of energy storage then you don't need the d term یا multi capacitor میں بھی ہے اگر آپ کے پاس multi capacitor multi capacitor میں you still have the same type of energy storage لیکن وہ چھو کہ cascad میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک capacitor RC type کی چیز ہوگی ایک کہاں پہ ہوگی اور ان میں جو phase differences ہیں that those phase differences can actually give you oscillations I don't know آپ کو یہ بلکہ آپ کیونکہ electronic streams ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ you can when you want to realize an oscillator using using op amps اور RC circuits you need at least two stages کہ آپ کو یاد آرہا ہوگا ایک سے oscillation نہیں بن سکتی آپ کو at least دو چاہیے ہاں میں اس طرح کی کچھ چیز ہوگی نا تو دو کا یہ ہے کہ آپ کے پاس چونکہ دو circuits ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو phase differences کو play کر کے you can realize some kind of oscillation with one stage of capacitor capacitor there is no way اور صرف یہ capacitor کا نہیں ہے inductor کا بھی ہے مدھو transfer function wise دیکھ لیں transfer function first order system کا کیسے ہوگا s plus some constant اب یہ کیسے آپ oscillation دے گئے gain صرف یہ pole کو shift کرے گا pole کو right lift کرے گا مدھو اگر آپ اس کو s plan میں دیکھیں تو ایک pole یہاں پڑا ہوا ہے تو gain اس کو یہاں پہ کرے گا یہاں پہ کرے گا اس کو دو poles میں convert نہیں کسکتا اس کو پہ کرے گا is no way you can get oscillations so that's why you don't need to worry about stability in single stages but in multiple stages you do need to worry about stability کیکہ وہ ملا کیا آپ oscillation دے سکتا اور یہ تو خیال PI контрولر کبھی ہے کہ if you are dealing with stable processes so then you don't need the term either اور یہ PID کا بھی ہو گیا آئی контрولر میں یہ ہوگا لیکن وہ باقی terms نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو P term اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ P term zero ہے تو P term کا مطلب یہ نہیں ہے کہ this gets multiply by zero تو اب نے integral کو zero کر دیا P term zero کا مطلب یہ ہے کہ جو direct E multiply کر رہے ہیں وہ zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ادھر دیکھیں آپ نے اس کو ایسے سمجھا ہے یہاں پہ اس فارمولے سے so when I say that the it is equation سے اگر ہم نے determine کرنا ہے کہ how will we realize the eye controller ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اب اس کو یہاں سمجھ کریں کے پر K E plus K over T I اب یہ K over T I will be the only non zero term this will be zero and this will be zero اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ same K ہے تو K 0 ہے تو یہ بھی 0 ہے یہ تو mathematically ہم نے K لکھا ہوا ہے Implementation آپ نے ایسے کرنی ہے کہ یہ proportional term الگ ہو اس مطلب کہ you must use some parallel form cascade نہیں کر سکتے cascade میں if one thing is zero the other is automatically zero no those systems cascade میں ہیں اور ایک کو zero کریں تو اگلا بھی zero ہو جاتا ہے but if those systems are in parallel تو آپ ان سے ایک کو zero کر سکتے ہیں without affecting the other so that is the idea behind an eye controller کے eye controller میں دونوں terms zero ہوں گے integral term بھی zero اور proportional بھی zero so we are basically done with this scheme یہ اس chapter کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی ایک تو revise ہو جائے اور دوسرا اس میں جو نئی challenge ہے اس کا گیا ہو چل رہا ہے so we can now move on to the modeling part so modeling میں نے last time بھی بتایا تھا کہ یا آپ رہا رہا ہے رہا ہے تو یہ جو decision ہے math سے آ جائیں گی لیکن جو constant math آپ کو نہیں دینے وہ good data سے ملنے ہے لیکن ملنے کمبینیشن of mathematics and empirical modeling and the framework will be state space کہ آپ equation states سے فارم میں لیکن تو اب یہ ری iterate کریں تو mathematical modeling کا ایک approach یہ ہے کہ آپ physical laws use کریں ٹھیک ہے نا جو آپ پڑھے ہیں بی ایم ایم ثرم سرکٹ انالیسز وہ جتنی بھی چیزیں وہ آپ یہاں پہ help کریں گی دوسرا طریقہ کیا ہے کہ you create experiments step response یا sine waves oscillations ram اور وہاں سے پھر آپ system کو identify کریں کے پھر system identification so in practice you will need a combination of these methods کیونکہ none of the methods are perfect دونوں کے اپنے draw breaks ہیں تو اگر mathematical modeling میں آپ کی بھی ہے کافی دفعہ تو ہم یہاں پہ وہ چیزیں کریں جو شاید ان courses میں آپ نہ کر سکیں کہ it can be grouped into three different approaches کچھ میں you rely on flow balance flow balance میں یہ ہے let's say different flows ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک point decide کیا اور یہاں پہ different flows آ رہی ہیں اور balance کر رہی ہے the sum of inflows is equal the sum of out flows اس کے example دے سکتا ہے اور flow balance ہمیشہ کسی point پہ ہوگا اس point پہ different flows آ رہی ہیں اور آپ کہتے کہ اچھے یہاں پہ پانی ہوگا جو بھی چیز ہوگی انرجی ہوگی وہ غائب نہیں ہو سکتی conservation law ہے so all the inflows must equal to the out flows مطلب جی طرح آپ کے KCL ہے something like KCL پھر ایک ہے intensity balances this is something like KVL تو the intensity balance is not about a point but about a path اس path میں آپ voltages add کر رہے ہیں pressure rate کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا similar things اور تیسرا ہے constitutive relations یہ ان دونے سے ملکل different ہے so the example here will be Ohm's law Ohm's law Ohm's law میٹیریل کو رہے ہیں کیسی طرح کس طرح الگا ہوا ہے اسے ساب سے اس کی values چینج ہوں گی پرامیٹرز کی so you will get to know more about this we have three different methods of writing those equations the flow balance method which is like KCL of course KCL is only one special case intensity balances are something like KVL and constitutive relations are it is something like pons law but we will know more about this now to flow balance کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایک system ہے part of system ہے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ volume flow ہے پانی آرہ ہے پانی ایک ایسا چونکہ پانی compressible نہیں ہے incompressible ہم اس کو assume کرتے ہیں تو basically آپ کو نا mass کی جگہ volume is enough you can simply talk about volume so volume n the total volume the rate of change of volume per unit time will be equal to the n flow rate and the out flow rate جتنا پانی n آرہ ہے اتنا آرہ ہے so track کریں تو آپ کو یہ بسکلی وہ ہے نا conservation law ہے بلکہ conservation میں نہیں اس کو ایک اور نام دیتے ہیں continuity آپ دیتے ہیں continuity law instead of volume you can deal with mass ٹھیک ہے na mass balance so change in the number of particles per unit time or mass per unit time to inflow rate or output rate اچھا inflow لکھا ہے لیکن اصل میں یہ rate ہے ٹھیک ریٹ کیوں ضروری ہے اس کا ہونا کیونکہ left side پہ بھی time ہے na power unit time so even if you don't say flow rate inflow and out flow they have to be understood as rates of flow so to this way so time you have to know how much energy is stored in a time in a system so you can see how much energy n are rate and kis rate energy out jah rih is یہاں پہ کیا چیز thermodynamics کے ساتھ clash کر رہی ہے these things should یہ نام کب ہم use کرتے ہیں thermodynamics میں یہ ہم use کرتے organized flow ٹھیک ہے organized energy flow rate ہے اس کو اب ساری سارا flow organized تو نہیں ہو ستتا اس میں تو heat دیا ہے heat flow rate کو power نہیں کہیں so it's better to replace this with just energy flow in energy flow out rate power will be one special case of that similarly you can have flow of charges تو اس کام کہیں current flow یہ وہ kcl ہے جس start ڈیفرنٹ ہے some of current to node is some current from node اچھا اب یہاں پہ آپ ایک کام اچھی نوٹ کریں ان سب میں یہ kcl کیوں ڈیفرنٹ ہے دیکھو یہاں پہ بھی ایک type equation ہے پھر اس type equation پھر آگئی اس اچھانک current flow equation تھوڑی سی different ہے کیا difference ہے کیا چیز میں نہیں ہے جو ان باقی equation میں ہے ہم چین نہیں ہے سر ہاں وہ چینج یہاں کیوں نہیں ہے دیفرنس نہیں ہے کیا دیفرنس نہیں ایکوال کر دی نہیں وہ تو آپ اس کا consequence بتا رہے ہیں مطلب یہاں پہ میں یہ لکھ دوں اگر یہ zero ہو جائے گا تو یہ دونوں بھی equal ہو جائیں گے یہ equal اس لئے ہے کہ وہ zero ہے میرا question نہیں کہ وہ zero کیوں ہے یہاں پہ یہ آپ نے term سب میں لکھا ہے ادھر اچھانک term zero کر دیا کیوں پہلے بتایتا کہ جو charge ہے وہ کسی node پہ وہاں پہ دیکھو نا یہ change کب ہوگا جب node charge کو retain کرے وہ charge کو نہیں ریٹین ہو سکتا اس charge آنا ہے اور پھر نکل جانا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم current flow یہاں پہ لگاتے ہے it's because of the node how we define node ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو یہاں پہ یہ node نہیں ہے یہ کیا ہے یہ بیسی کے نہیں سسٹم ہے پورا toward energy in the system لکھا نہیں ہے لیکن understood ہے یہاں پہ کیا ہے number of particles in the system volume of the system اب وہاں پہ چکے وہ آ سکتا ہے volume بھی store ہو سکتا ہے energy بھی store ہو سکتا ہے mass بھی store ہو سکتا ہے charge میں آپ جب جس کو آپ سٹوریج کہتے ہیں وہ سٹوریج ایسی ہوتی ہے ادھر پوزیٹیو ہے اور ادھر کیا ہے نیگٹیو ہے تو نیٹ چارج سٹور کیا ہو گیا زیر ہو گیا وہاں پہ آپ بیسیکلی چارج کو سپریٹ کر سکتے ہیں سٹور نہیں کر سکتے سو بھی آر ڈن ویٹ فلو بیلنسز تو یہ فلو بیلنس ایک طریقہ ہے ایک ویشن لکھنے کا دوسرا ہے انٹینسٹی بیلنسز اب یہاں پہ یہاں پہ ہم نہ آ جائیں گے اور ٹائپ کی جو ایکویشنز ہے آپ کو یاد ہو تو فیڈ بے کنٹرول میں شاید ماریا نے ٹرمینالوجی استعمال کی ہوگی ایک اس میں ہوتا تھا فلو یہاں بھی اس کو فلو کہتے تھے اور ایک وہاں پہ ہوتا تھا ایفرٹ ایفرٹ فلو تو بیسیکلی یہاں پہ ایفرٹ کو یہ کیا کہہ رہا ہے انٹینسٹی اور اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے فلو ہمیشہ تھو ہوتا ہے فلو تھو سمتنگ اور ایفرٹ ہوتا ہے اکراس اکراس سو انٹینسٹی اکراس اکراس تو اب اگر آپ مومنٹم بیلنسز کریں گے تو چینج ان مومنٹم ویل بے اکول تو ڈریوینگ فورسز اور اپوزنگ فورسز سمیلی وولٹیج بیلنسز کا بھی یہ ہے اب ادھر بھی یہاں پہ چینج ہے یہاں پہ چینج نہیں ہے تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنٹم is something which a moving object can store اور یہ انرجی جو ہے نا اگر آپ نوپ میں kbl چلاتے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی store نہیں ہوگی وہ it's just جو ہے نا a path اور path میں جو ہے نا یہاں پہ آپ کو ایک یاد آ رہا ہے conservative conservative or non-conservative تو conservative کی وجہ سے easy رہا آتا ہے اور last type ہے وہ کیا ہے constitutive relationship they are entirely based on the medium basically وہ medium کے بارے میں بتاتا ہے کہ ideal guess اب یہ ideal guess کی وجہ سے ہم یہ equation لکھ رہے ہیں if we replace ideal guess with let's say real guess just speed سے پانی نکلے گا because of this high pressure تو these the v and the h will be related to this ٹھیک ہے اچھا یہ سارے جو equations ہوتے ہیں میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سارے steady state ہیں they must be written in steady state کیونکہ اگر آپ دیکھو نا اگر آپ ایک equation کو دیکھیں یہاں پہ شروع میں transients ہوں گے نا وہ transients جب فتم ہو جائیں گے پھر آپ یہ equation لکھیں گے ٹھیک ہے اسی ذرا ohms law بھی steady state کی ہے اگر وہاں پہ کچھ پیشتر یا انڈکٹر ہے circuit میں تو آپ نے وہ transients کو ویٹ کرنا ہے when everything is settled down only then you write this equation same goes for this so constitutive relation جب بھی آپ نام سنیں گے تو یہ بیسے کے لئے ٹائپنگ مستہ ہے کہ constitutive iv ہے جب بھی آپ constitutive relations کریں گے تو وہ steady state میں لکھی جائیں گے اس میں مجھے بتائیں کہ capacitor اور inductor کیلئے equation ہے جو اس نے آنے لے کے وہ کیا ہوں گے وہ بھی constitutive relationship سے وہ کیا ہوں گے کسی کوئی یاد آ رہی ہے اگر میں اس میں add کروں تو entries ایک entry میں اس میں add کرتا ہوں capacitor کیلئے اور ایک میں کرتا ہوں inductancy کے لئے یہ دو register ہو گیا register کے لئے یہ ہو گیا capacitor کے لئے کیا ہوگا بتائیں ان چارو equation میں کیا common ہے دیکھو اس میں differentiation ہو رہی ہے integration ہو رہی ہے there is no integral no derivative تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ کے بتانا ہے capacitor کیلئے کیا equation ہوگا q is equal to cv q is equal to cv exactly ٹھیک ہے نا تو اب یہ میں نے تھوڑی در پہلے کیا بتایا تھا کہ یہ سارے equations کیا بتا رہے ہیں medium یا material تو how is it how is it telling you کہ یہ material یا medium equation ہے کونسی چیز آپ کو remind کراری ہے کہ یہ medium کے بارے میں ہے medium کیا ہوتا ہے کہ مستر میں ادھر ہوتا ہے ڈائلیکٹرک اور وہ ڈائلیکٹرک یہاں پہ کس parameter میں آئے گا c میں ٹھیک ہے تو اسی طرح انڈیکٹر کے لئے کیا ہوگا l times what times i اور یہاں پہ کیا رہے ہیں اب یہ ems میں پڑھا تھا m ہوگا flux linkage flux linkage basically n times phi ہوتا ہے n times آپ کے کوئلز کے number of turns times the flux اس کو multiply کریں and that should equal l times i ٹھیک ہے تو اب ان سب میں آپ کو ایک constant ملے گی جو material کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ جو ٹینک والا ہے اس میں کون سا parameter ہے میڈیم کونسی property میڈیم کی ہے سار height نہیں height نہیں ہے height تو variable ہے material property constant ہوتی ان ساری equations میں دو variables کو connect کر رہا ہے یہ کن variables کو connect کر رہا ہے پہلے equation اس پہ آپ بات نہ آتے ہے یہ تھوڑا سو tricky ہے اس میں 10 variables connect رہا ہے v اور h کو ٹھیک ہے and g is actually the medium کیونکہ یہ gravitational field کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے زمین پہ نہ ہوتا تو g کی value ڈیفرنٹ ہوتی نا for example آپ چان پہ کریں تو چان پہ g کچھ اور ہو جائے گا اس طرح تو یہاں پہ جو energy and heated liquid میں کون سی property ہے یہ دونوں cp اور rho ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ کیا ہے r ہے تو ideal guess میں آپ کے پاس even though you have three میں ہوگی تو اگرہ if you keep v constant then this is your parameter and if we keep t constant then this will be part of the parameter مدھل اس کی میں دو version لکھ سکتا ہوں اس equation کے let me just write two versions ایک یہ version ہے کہ p equals let's call it k t so k will be nr divided by v this assumes that i have kept v fixed and if i keep t fixed p equals k divided by v k will be n times r times t یہ constituted relations سب آپ کو یہ modeling میں help کرتے ہیں اچھا why do we need these equations it is ki na logic آپ کو یہاں سے ملے گی جب آپ یہ equation لکھیں گے یہ intensity balance لکھیں گے اور flow balance لکھیں گے تو if you can recall linear algebra linear algebra میں آپ equations تو لکھ دیتے ہیں لیکن equations کے بارے میں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کا solution unique ہے یاد آرہا ہے آپ کو تو unique جب solution unique نہیں ہوتا اس کی کیا ہو جاتی ہے کہ equations linearly n dependent نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو بہت سارے equations آپ لگتے ہیں intensity balance میں اور flow balance میں let's come back to this slide you will write equations using flow balance and you will write equations using intensity balance and if you don't write these equations what will happen that those equations will not be independent so when you include these equations or n میں se کچھ algebra کے n میں سے کوئی n کا لکھ میں substitute کریں so there is a chance that you get n independent equations مطلب کو یاد آ رہا ہوگے کہ آپ جب mesh analysis اور دوسرا ہوتا نوڈل analysis یہ جب آپ circuit میں apply کرتے تھے تو اس کے ساتھ یہ constitutive relations آپ use کرتے تھے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تھے ورنہ KVL اور KCL آپ کو complete equation کبھی بھی نہیں دے گا you need to combine those equations with constitutive relations so let's have some examples اگر میں let's say سکتے process ہی می and i want to write the flow balance for the mass take a mass flow balance so can you guess from these equations کہ یہ V چھے even if it is not written there V کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ T تو time ہوگا na T will be time what could be V guess کریں نام اس کا volume sir volume ٹھیک ہے to a volume میں اور time ہے اور ہم نے یہاں پہ چاہیے mass تو what will be rho density ہو گیا ٹھیک ہے so this is you how you figure out اب آپ نے مجھے write set پہ بتائیں row i اور row i یہ پہ i inlets اور یہ outlet ٹھیک ہے تو basically you are adding these terms at the inlets all the اور output پہ نکل دی ہے سسٹم سے آپ اس کو track کرتے ہیں اور یہ n اور i جس کو plus کرتے ہیں add کرتے ہیں اب آپ بتائیں کہ q کیوں کیا ہو سکتا ہے row density ہو گیا row i density ہو گیا q کیوں کیا ہو گا تو یہ volume ہونے چاہئے نہیں volume اور density پہ کیا ملے گا پھر یہ volumetric flow ہے volume نہیں ہو سکتا نا لیکن آپ رائٹ اور لیفت پہ same unit چاہئے نا تو this has to be volumetric flow flow rate کیا اور ایک اور hint آپ کو مل رہا ہے کہ flow balance ہے نا ہم نے جب start میں پڑھاتا ہم نے کیا لگا تھا flow bet ہر term flow ہونا چاہئے تو mass is not a flow ٹھیک ہے تو q has to be volume flow rate v dot ہو گئی v dot آپ نے basically سارے inlets پہ flow rates calculate کرنی ہے outlet پہ flow rates calculate کرنی ہے تو میں اس کو اگر لکھ دوں کہ these are in flow rates and these are out flow rates and this is equal to اس کے لئے کیا نام ہوگا یہ کس چیز کا rate ہے یہ rate of engine the mass inside the system وہ delta ہے یہاں پہ وہ delta ہے یہاں پہ آجائیں mass balance for component j تو یہ cjf کیا ہوگا concentration concentration اب دیکھو نا اب یہاں پہ بہت اچھا لفظ جنسیٹی کہہ رہے ہیں یہ نام کیوں ہے کیونکہ دنسیٹی آپ تب بہر ڈیوز کرتے ہیں جب پورا substance ا کی ہو for example water ہو یا gas ہو اب یہ component j کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے system میں different types دیکھو نا یہاں پہ جو i ہے اس کا مطلب different تھا یہ پہ i کا مطلب different substance نہیں تھا یہ n let's دے یہاں پہ components ہے سوڈیم بھی ہے کروزین بھی ہے ہائیڈروجن بھی ہے تو ان میں سے ہر ایک کے لئے آپ جب کریں گے تو more appropriate for concentration اور right side پہ بھی concentration دو گیا اچھا اب یہاں پہ یہ ادھر c کے ساتھ صرف ایک جے لکھا ہوا ہے ادھر دو سبسکرپٹ ہے کیوں ادھر ایک سبسکرپٹ تھا ادھر دو ہیں کیوں دو کیوں چاہیئے بتائیں for example q کے ساتھ ایک سب سب چلے گا ادھر بھی اور ادھر بھی تو c کے ساتھ دو کیوں چاہیئے گیس کریں آسان ہے مشکل نہیں آئی تو اس کے ساتھ انلیٹ سکار ہے نا وہ تو جے کس کمپوننٹ کا نا ہم یہ ایکویشن کمپوننٹ کے لئے لکھ رہے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں تھا کیونکہ ہم ٹوٹل لکھ رہے تھے وہاں پہ ٹوٹل مارس بیرنس تھا تو we جس ہیڈ رو این وی لکھیں جے ادھر بھی آئے گا ہر ٹرم میں ساتھ ہوگا تو یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے تو وی کن ایکس پہ اس ون وی کن ایکس پہ ون آپ کے خلیل میں ہی کیا ہے بتائیں اور اس دوران آپ بلکل اگنور کریں اس کو بلکل بند کریں کہ آپ دیکھ نہیں رہیں ٹھیک ہے اب بتائیں یہاں پہ کیا ہے رائٹ سائیڈ پہ وی is وولیم so what will be آر آر جس آر جس آر جس کبھی نام suggest کریں نہ صورت change in concentration کیا دوبارہ بتائیں صورت rate of change in concentration rate of change in concentration chan اچھا اصل میں آپ شاید اس لئے کنیک نہیں کر پا رہے آپ کو کمیسٹری کچھ یاد نہیں آرہ رہا نا آم آم یہ بیسکری اوپر لکھا chemical process ٹھیک ہے تو chemical process میں آپ بیسکری جب reaction ہوتا ہے نا let's say you want to say کہ میرے پاس arrow ہے reaction show کر رہا ہے اور یہاں پہ reactant ہے let's say reactant آپ کا a ہے a reactant and it becomes b تو یہاں پہ reactions میں ادھر arrow کیا لکھا ہوتا ہے کچھ چیز کی اوپر لکھ ہوتی ہے سر کچھ heat وغیرہ ہے کچھ شسری کسی لکھا ریٹ جی سر let's say we call that k ٹھیک k تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ this tells you how fast this reaction is happening in which sense b کا concentration ہے تو ہم لکھیں is کیا we are using c for concentration here small c تو c اور نیچی می لکھوں گا کچھا the concentration of b here i read the concentration of a and now i want to know how how c b is changing so میں یہا پہ لکھوں گا d by dt ٹھیک so the rate at which b is increasing depends on how fast this reaction is تو k بتائے گا مجھے but k alone is not enough کیونکہ اگر a 0 ہے میں a reaction میں a ڈالوں گی تو k کیا کرے گا تو it depends on k as well as c a to these two multiply so یہ r basically reaction rate constant ہے reaction rate constant آپ نے بالکل nearly ٹھیک بتا جاتا تو اس کے کو یہاں پہ r لے رہا ہے ٹھیک پہ یہاں پہ یہاں پہ ریٹ اف اف اینرڈی ان سسٹم یہ لیف سائٹ پہ ہمیشہ سسٹم کے اندر کی چین جن سائٹ اور یہاں پہ جو رائٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں یہ boundaries پہ ہوتا ہے یا یہ boundary پہ ہوگا یا یہ chemicals ریک کر رہے ہوں گے آپ اس میں تو similarly یہاں پہ یہ آپ کے پاس دیفرنٹ density ہو گیا اور یہ اچ شاید یہ انتھالپی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا q is for heat flow rate heat flow rate تب دیکھو نا اس میں یہ آپ کا ہو گیا mass in mass out آپ نے energy change کرنی ہے تو کچھ energy mass flow کے ساتھ آئے گی کیونکہ high energy particle آرہے ہے تو energy increase ہو جائے and this work all the three mechanisms are possible for changing the energy for example cstr اگر آپ نے cstr ایک system ہے میرے خال میں cstr کیا بنتا ہے constantly continuously stirred thermal reaction یہ stirring ہوتی ہے نا اس کو شاید cs اس کو کہتے ہیں stirring اور یہ thermal reaction ہے تو thermal اس لیے ہے کہ because it depends on the temperature so you have this heating element یہ heating filament ہے اور heat provide کرتے ہیں if the temperature required is large if the temperature required is small then this may represent cooling یہاں پہ cooling بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ water cooling کریں اور temperature کم کریں this mechanism can be used in and if you need a large temperature تو یہاں پہ high hot water آپ circulate کریں دونوں طریقوں سے اب temperature regulate کر سکتے ہیں so اب you have different quantities so temperature at the end stream which temperature fluid enter ہو رہا ہے flow rate volume flow rate small q always volume flow rate and concentration is substance that concentration is okay here you have reaction to A has to be converted to B A is the type of substance coming in from that side ھیک ھیک ہے and اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ یہاں پہ میں بتا دیا کہ یہاں پہ یہاں ساری چیز A سے related ہیں تو یہ جو exit ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس exit ہے exit نے show کیا ہو ہے نہیں کیا ہو ہے کیوں میرے حال میں exit نہیں ہے یہ اس نے show کیا ہو ہے کہ اندر اس system کے اندر نہیں because this is flow this has to be an exit یہاں پہ exit ہونا چاہیے تو اس exit پہ آپ کے پاس flow rate کیوں ہے concentration اس کا CA ہے اور if you think you can write out for that مطلب جس طرح یہاں پہ out آپ لکھیں گے نا out 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 اب آپ مجھے بتا سکتے کہ ایک طرف اس نے reaction show کیا ہوا ادھر تو یہاں پہ B کی جگہ A دوبارہ یہاں پہ اس نے B کیوں کنسنٹریشن سیم ہوگی نہیں تمہارا مطلب ہے کہ یہ بھی A ہے اور یہ بھی A ہے اس کی کنسنٹریشن سیم تو نہیں ہوگی نا وہاں پہ N لکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو سیم تو نہیں ہوگی سارے inflow rate اور inflow rate مذہب ان کا سام ہوگی کنسنٹریشن بیسکر یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ reaction اس کے اندر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ conversion ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو چیز convert ہو رہی ہے وہ یا store ہوگی آپ کسی اور طریقے سے نکال لیں گے یہاں پہ اور بھی چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ صرف یہ measure کر رہے ہیں یہ measurement کو represent کر رہا ہے تو if a to b conversion یہاں پہ ہوگی اس کے اندر اب b کے ساتھ کیا ہو رہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہا اور آپ پیاد ہو کہ تھوڑی در پہلے جب میں arrow کس اوپر k لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو k یہاں پہ اس form میں نظر آرہ ہے so now you can understand why is he using a r basically k وہ part ہے جو temperature پہ depend نہیں کر رہا اور یہ کون سا part ہے جو k temperature پہ اور اس پہ depend کر رہا band gap یہ چیز آپ میں electronic میں پڑی ہوگی ہے آپ کو یال electronic میں جو forward biased diode لوڈ ہوتا ہے نا تو اس کا بھی جو آپ equation لکھتے تو something similar تو r is the combined effect of temperature and the rate constant and something else as well of course یہاں پہ even c abs میں آرہا ہے اور یہ cooling coil ہے ٹھیک ہے اس پہ یہاں پہ temperatural کم کرنا تھا یہ cooling coil گیا c لے لکھا ہے perfect stirring ensures کہ یہاں پہ density نہیں ہو رہی تھے so density is constant density constant آپ نے رکھی ہے ابھی تو آپ q use کر رہے ہیں یہاں پہ why are we okay with q کیونکہ جب density constant ہو so then we don't need to work with mass mass is volume so density constant ہے to mass flow rate is proportional to volume flow rate m dot is equal to rho v dot and then we can work with with flow rate only with volume flow rate only that makes life easier so time ہو گیا time ہو گیا پہ یہاں پہ میں نے ایک غلطی میرے سے ہوئی ہے کہ اب آپ تھوڑی دیری کے لئے بیٹھ جاتا کہ میں ٹریک اٹنڈنس کروں تو یہ کوئی ڈیٹا لے لے مجھے سٹارٹ میں پریس کرنا چاہیے تھا آج ون منٹ کے لئے بھی ہو جائیں تو شبی نا آپ کی حال میں کتنا ٹائم اس کچھ ہے یہ کیپچر کرنے کے لئے سر اس کا ایڈیا نہیں ہمیں پیچر کرتے تھے نہیں ابھی بس میں اس کو ون منٹ ہو جائے میں اس کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بیگراؤنڈ بشور بہت زیادہ آرہ نہیں کیوں نہیں دوسری خیریہ کرتا خیریہ چین بس س І دوسر راقی گل میرے بہت